اسلام علیکم میں ہوں ملک ڈائیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا ویڈاک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر کرتے ہیں جو چوزے بچ گئے تھے وہ سیل میں لینے آئے ہوئے ہیں ادھر جی اس میں بڑی ککڑیاں بھی ہیں ادھر چوزے ہیں چھوٹے ادھر بڑی ککڑیاں انڈے دینے والی انہوں نے پہلے سے لی ہوئی ہیں جی یہ خالی ہے اس میں ہیں جی پانچ چھے چوزے یہ اس میں اب آئیں گے اور اس میں یہ پھر سارا دن بیچیں گے جی اور ادھر اس نے بھی کی رکھے ہوئے ہیں جی اس کے تو کافی سارے ہیں جی ہاں 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 یہ تین اور مٹس آنکل آ چکے ہیں جی ایک دو اور بہترین کیا لے سہیں ٹھیک ہے سہیں خوش ہو یہ آنکل جی چوزے بیچنے والے ہیں جی کتے کتے بچے دیو جلالپور اچھریر دھائیہ خیرپور اچھا اتنا دور جانگڑا جے بڑی دور تک لینے صحیح ہی کھڑی ہے سارے ویک وینے ہیں بھائی تیکو پتہ ہے جی لے حالات چل دا کہ وہ کھا میرا پتر ہے میں گئی باؤں تھی کہ پٹرول مہنگا تھی کہ چوزے مہنگے تھی چاکے دا کلو دو سو گرام یہ ایک سو گرام جی یہ کٹو کا وزن نکالیں گے داس کلو تین سو گرام تھا اور ساو نکل جائے گا اور داس کلو دو سو لکھیں گے یہ لنکل جائے گا کیا چاکے سو گرام چاکے نو ہزار دیو ساڑے ساتھ دیو یہ ریکھیں جی در خوبصورا سا ککڑ وہ پہلے والے لے کے جا چکے ہیں جی اب یہ انکل بھر رہے ہیں جی چوزے چکے ہیں جی جلال پور جلال پور جلال پور جلال پور اللہ برکت بھی سی آمین یہ چوزے بچوک کے ہیں جی ابھی ایک دو موٹسینکل والوں کے لئے ہو جائیں گے انشاءاللہ جی کل فینل ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے سارے یہ جی چکوٹرے یہ شاپر بنے ہوئے ہیں پانچ کلو کے یہ اب ادھر سے ڈرکٹ جائیں گے منڈی تھوڑی دیر میں نقشہ آنے والا ہے اس پہ لوڈ ہوں گے پھر جائیں گے منڈی دیکھیں جی یہ سب کی گندم لیٹ گئے ہیں جوزدوں نے دھاری اور بارش آئی ہے بھل بھل کو دیکھیں یہ ادھر سامنے یہ بھی لیٹ گیا جی ہر کسی کی گندم لیٹ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ بھی لیٹ گئی ہے یہ بھی یہ دیکھیں جی سامنے مکعی کے فصل دور دور تک مکعی مکعی آئے جی پہلے بھی در مکعی تھی وہ نکال دی گئی ہے اب دوبارہ مکعی لگا دی گئی ہے کیونکہ مکعی کا ریڈ بہت اچھا ہوتا ہے تو کسان مکعی لگا رہا ہے آج کل زیادہ تر یہ ادھر یہ خان صاحب ہیں جی یہ ان کا رکبہ ہے جی ادھر دیکھیں جی پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے ہیں جی یہ دو آئے ہیں جی رات کو پرند انہی میں رہتے ہیں جی دیکھیں جی کس مہارہ سے بنائے ہیں جی انہوں نے انسان اپنا گھر بناتا ہے اور پرندے دیکھیں جی انہوں نے چھوٹے سے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں جی یہ جی ماشاءاللہ سے جی یہ سامنے ہے جی ہنار کا درخت ہوا چل رہی ہے جی دیکھیں جی کس طرح لہلہ آ رہا ہے جی اور یہ ہے جی مالٹے کا درخت آپ کو چل کے دکھاتے ہیں جی ہنار کا درخت یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پھول دیکھیں جی اب اس ہی میں سے انار نکلے گا جی یہ سامنے یہ والا یہ انار ہے جی یہ اس کا سامنے پھول ہے یہ جی فارم ہم ان فیوچر ادھر کٹے پا لیں گے جی ہم یہ جی بکریوں کی جگہ ہے جی ادھر بکری ہم بھی رکھیں گے جی یہ ہے جی پانی والا ہوز ابھی جی اس میں سپری والی ٹینک کی یہ کوپا بغیرہ پڑے ہوئے ہیں جی اور یہ کپڑا ہے جی فارم کا ماشاءاللہ سے جی یہ بھنڈی کا پودا اب بڑے بڑے ہو رہے ہیں جی یہ کریلا جی یہ ابھی ہم نے لگایا تھا ماشاءاللہ سے جی یہ بھائی چھابیاں بیچ رہے ہیں جی یہ بڑے چھبے بھی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کوپسورٹ ڈیزائن یہ کلر جو لگا ہو رہے ہیں اور یہ چھوٹی یہ کتنی دیا سہی ہے یہ اٹھارہ سوڑا سیٹ ہے اٹھارہ سوڑا سیٹ مطلب ایک سیٹ ہے کتنے ہوسین اچھے ایک سیٹ اس میں سات چھبیاں اور ایک بڑا چھبا چھے چھبیاں اور ایک بڑا چھبا اٹھارہ سو جی چھے چھبیاں چھوٹی اور ایک بڑا اس کی سپریز ہے جی اٹھارہ سو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جی بہت خوبصورت ڈیزائن یہ کہاں بنتی ہے مزفرگڑ سے مزفرگڑ سے مزفرگڑ سے آئیں ادھر بیچنے کے لئے یہ دیکھیں جی اس نے رکشہ لیا ہوئے یہ کٹوں میں بھی ساری چھابی آئیں چھادی خوشی کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں جیسے چھادی وغیرہ ہو تو روٹے وغیرہ جہاں پر پکتے ہیں تو آپ اس میں ساری کٹی کر سکتے ہیں ساتھا چھابی بھی رکھی ہوئی ہے یہ ساتھا ہے یہ اس میں تھوڑا سا ڈیزائن ہے یہ رنگ لگا ہوا ہے ساتھا ساتھا یہ بھی سادھا ہے اور اس میں ڈیزائن ہے کلر کا بغیر ڈیزائن ہے کتنے سادھا سور پہ دیئے اچھا یہ ہے ایک سور پہ کی بارہ سو کی بارہ یہ بھائی جی مزفرگڑ سے بیچ رہے ہیں یہ در چھابیوں کا روایت دھیات میں کم ہوتا جا رہا ہے جو بزرگ لوگ ہیں وہ تو کھاندے ہیں چھابیوں میں لیکن جو آپ نیو جنریشن آ چکی ہے آپ تو نیو نیو برتن آ چکے ہیں منی ٹری آ چکے ہیں اور پلاسٹک چھابیاں آ چکے ہیں وہ سستی ہیں تیز ہوا اور ادھر سامنے آ جی بادل سارے اور بادل گرجنے کے آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی ہوا دیکھیں کھیت لہلہ آ رہے ہیں کافی تیز ہوا ہے کھیت لہلہ آ رہے ہیں دیکھیں کیسے ہل ہو رہا ہے جی کمال موسم من چکا ہے جی دیکھیں گلہر یہ گولیں تار پر چڑھ کے جا رہا ہے ہوا چل رہی ہے اس کو بھی پشکل ہو رہی ہے جی چلنے میں یہ دیکھیں جی جیسے ہوا ستیز چلتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے یہ دیکھیں ہمیں گرنے لگا تھا یہ ادھر سامنے کی کر کے پاس جائے گا یہ دیکھیں جی ہوا نے اس کا کام خراب کیا ہوا ہے جی اس کو چلنے میں مشکل ہو رہی ہے ادھر سے چلائے جی یہ ادھر سامنے سے اس تار سے وہ ادھر پہنچ چکا ہے جی آدھر راستہ اس نے کراس کر لیا جی یہ دیکھیں باتلوں کی گرچ سنیں جی آپ کو آواز آ رہی ہوگی کیا آل ہے یہ سٹوبری ہے سٹوبری ہے دکھا آمان ماشااللہ ماشااللہ فریش سٹوبری میں ہیک دانا چاہ گے نا چاہ گے بسم اللہ مٹھائی کھوئی ہے مٹھائی گن سن دیکھیں جی میں نے ان سے ایک لیا جی دلو ڈیتے ہی دیکھ گی نا پہل پھولو مزانہ پہ بارش اچھے بارش چلو یہ جی بارش میں انجوائی کر رہے ہیں جی یہ پانچ ایک پٹو چل بھاگیا اس نے دیکھیں جی گرے بار بھی کھولا ہوا ہے بٹن گرے گر بٹن 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 بارش سٹارٹ ہو جکی ہے جی یہ دیکھیں بٹن بٹن تک بٹن 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 ایٹوپی کی روگی دیا ہے لوہروں لوہروں گھنا ہے کون گھنا ہے دربار کا آدھا کمرہ بند چکا ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دربارہ بھی لگ چکا ہے جی مشرک والی سیٹ پہ بارش تیز سٹارٹ ہو چکی ہے جی یہ دیکھیں ملتان میں تو کافی جالہ باری ہوئی ہے جی اتنے موٹے موٹے اولے پڑے ہیں جی ابھی بھائی نے ویڈیو بنا کر بھیجیا جی وہ ملتان گیا ہوئے تھے یہ دیکھیں جی ہمارا گاؤں بھی تیس سے چالیس کلومیٹر دوری پہ آئے ملتان تو ادھر اللہ پاک کا کرم ہوئے جی ادھر جالہ باری نہیں ہوئی ورنہ گندم کے دانیں ابھی ڈال رہے تھے گندم میں نہیں تو یہ کالے پڑ جاتے جی اللہ پاک کرم فرمائے کسانوں پہ کیونکہ ان کی مینط ہے جی بہت خرچے ہوئے پڑے ہیں جی گندم پہ نہیں تو ان کی مینط ضائع چلی جائے گی جی اللہ پاک خصوصی رحم و کرم فرمائے آج کا ولاہ کرتا ہے جی یہی پہ انڈ پھر ملیں گے ایک نئے ولاہ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر میری ویڈیو پسند ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کی دیئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ دیکھیں جی یہ سوئیاں لے کے جا رہا ہے بارج میں